سب سے پہلے نا ہماری جو فور پیس کا پیکج ہے نا اس میں آپ کو دو ہانڈی ویس ملتی ہیں ایک جو یہ کلر ہے نا یہ نیچرل ہے جو آپ آل سکن ٹائپس پہ پارٹی میک اپ بیسز بنانے کے لیے اس کو کمپلیٹلی یوز کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس نیچرل والی سکن یا ڈارک سکن آتی ہے تو ہم نیچرل یوز کریں گے اور اگر ہمارے پاس برائیڈل ہے اور اس کو فیر لک چاہیے تو ہم ایف ون یوز کریں گے اور اگر ہمارے پاس ایسی اس کے ناستی ہے نا زیادہ فیر ہے نا زیادہ ڈارک ہے تو آپ ان دونوں بیسز کو مکس کر کے جیسے ہم سٹک کو مکس کر کے دو شیٹ کو لگاتے ہیں اس کو اس طریقے سے لگائیں گے اور یہ ہانڈی بیس آپ کو فل کوریج دے گی اس کے نیچے آپ کو کسی قسم کی کوئی کنسیل کرنے کی یا کیموفلاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ فل کوریج بیس ہے یہ دونوں آپ کے پاس کلر موجود ہوں گے جو آپ کو پارسل ملا ہوگا اس کے اندر ایک ہمارا جو ہے اس کے بعد آجتا ہے پاؤڈر یہ پاؤڈر ہمارا نہ بہت زیادہ یلوش ہے نہ بہت زیادہ پنکش ہے یہ ہم نے ایک میڈیم فیر ٹون پر رکھ کے اس کو بنایا ہے تاکہ جب بیس لگے تو ایک سموٹھ لوک ہے یہ ہمارا سموٹھ فانڈیشن ہے اس کو لگانے کا طریقہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ اس کا کیا کام ہے اور ایک لاسٹ میں ہمارا ہے فائن ٹچ جس کو ہم فکسر بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا فکسر جو ہے اس کے ساتھ لٹل بٹ سا ہم نے شائنر بھی ایڈ کیا ہوا ہے اور اس کے دو طریقے سے استعمال آپ کر سکتے ہیں کہ اگر گرمی کا موسم ہے اور آپ کی کلائنٹس کے پورس بہت زیادہ لارج اوپن پورس اوپن ہیں تو آپ کلنزنگ اور ٹوننگ کرنے کے بعد پہلے یہ والا پاؤڈر لگا لیں صرف پاؤڈر اور اس کے بعد اس کو وائپ کر کے ہٹا دیں بلکل سپنج سے جھاڑ دیں اس کے بعد اپنی بیس لگانا شروع کریں اس سے آپ کو پرائمر کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ آپ کے اوپن پورس کو جو ہے وہ منیمائز کر دے گا ٹھیک ہے یہ آپ ایزا پرائمر بھی اس پاؤڈر کو یوز کر سکتے ہیں ایزا فکسر بھی اور ایزا فائن ٹچ لاسٹ یوز میں بھی ٹھیک ہے اب چاروں کا استعمال آپ کو ویڈیو میں میں بتا دیتی ہوں میں اس کی موڈل کی سکن ہماری جو ہے وہ فیر ہے تو ایف ون کے ساتھ تھوڑی سی بیس بنا رہی ہوں بیوٹی بلینڈر میں میں نے لیے دیکھیں کتنی اس کی کنسیڈنسی ایسی سموتھ ہے کہ یہ آرام سے آگئی ہے ٹھیک ہے اور آنکھیں کھولو اوپر دیکھو ڈارک سرکل کے اوپر میں نے ہلکی سی ٹیپنگ کرنی ہے کیونکہ آپ ڈارک سرکل کو جو کنسیل کرتے ہیں تو ادھر پہلے تھوڑی سی ٹیپنگ کر لیں گے اس کے بعد دوبارہ بھی اگر اس کے اوپر کوڈ لگا تو پھر آپ کا کام آسان ہوگا پرائمر شرائمر کچھ بھی نہیں لگایا کیونکہ یہ اتنی فل کبریج بیس ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی نہیں اگر آپ لوگ خود پرائمر یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ میں جو ہے اینڈ میں فکسر کا سپری کر دیتی ہوں تو مجھے ضرورت نہیں پڑتی اس بیس کو ہم پورا اسی طریقے سے ایک لیئر ٹیپنگ کر کر کے فل فیس پر اپلائے کریں گے یہ ہمارا پہلا سٹیپ کھنڈی بیس کا ہو جائے گا نیچرل کلر اس سے بھی تھوڑا سا میڈیم کلر ہے ایک میں آپ کو تھوڑا سا نیچرل کا بھی بتا دیتی ہوں کہ نیچرل کا کیا شیڈ ہے یہ ہمارا فیر ایکسٹر آرڈنری فیر نہیں ہے یہ فیر اسکن کے لیے فیر ہے اور نیچرل کے ساتھ اس کو مکس کر کے بھی یوز کیا جا سکتا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے ساتھ نیچرل کا بتا دیتی ہوں کہ نیچرل کا کیا شیڈ ہے سپنج کے دوسری طرف میں نیچرل کا کلر لے رہی ہوں تاکہ آپ کو دونوں بیسز کا ڈیفرنس پتا چلے کہ کلر کا کیا ڈیفرنس ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں